اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو بائشہدو اللہ محمد عبدہو و رسولہ اما بعدو فاعوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک يوم دین ایہاکن عبدو و ایہاکن استعین اہدین سراط المستقین سراط العظیم سراط العظیم سراط العظیم این اللہ لا یستحجی انجاز ربا مسلم باؤ ذاتا فما فوقاها سراط عظیم 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 حرط مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب جنگ مقدس روحانی خزین جلد چھے صفحات دو سو تیتی تا دو سو چونتی پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتا ہے یزلو بہی کسیرم ویہدی بہی کسیرا وما یزلو بہی الالفاسکین یعنی بہتوں کو اس کلام سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو یہ حدیع دیتا ہے مگر گمراہ مگر گمراہ ان کو کرتا ہے جو گمراہ ہونے کی کام کرتے ہیں اور فاسکانہ چلیں چلتے ہیں یعنی انسان اپنے ہی افعال کا نتیجہ خدا تعالی سے پا لیتا ہے جیسے کہ ایک شخص افتاب کے سامنے کی کھڑکی جب کھول دیتا ہے تو یہ ایک قدرتی اور فطرتی عمر ہے کہ افتاب کی روشنی اور اس کی کرنیں اس کے موں پر پڑتی ہیں لیکن جب وہ اس کھڑکی کو بند کر دیتا ہے تو اپنے ہی فیل سے اپنے لئے اندھیرہ پیدا کر لیتا ہے چونکہ خدا تعالی علت العلل ہے باوجہ اپنے علت العلل ہونے کے ان دونوں فیلوں کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے لیکن اپنے پاک کلام میں اس نے بارہا تصریح سے فرما دیا ہے کہ جو ضلالت کے اثر کسی کے دل میں پڑتے ہیں وہ اسی کی بدعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں اللہ تعالی اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا اسی طرح سامینے کرام انہی آیات کی حوالہ سے میں حضرت مرزا غلام احمد اسلام کا ایک اور اقتباس آپ لوگوں کے آگے پرکٹر سناتا ہوں آپ علیہ السلام اپنے کتاب ازالہ و ہم روحانِ غزین جلتین صفحات ایک سو تیتی تا ایک سو چونتیس پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالی کی پیش گوئیوں میں بعض امور کا اخفہ اور بعض کا اظہار ہوتا ہے اور ایسا ہونا شاز و نادر ہے کہ من کل الوجو اظہار ہی ہو کیونکہ پیش گوئیوں میں حضرت باری طالعہ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی ازمیش بھی منظور ہوتی ہے اور اکثر پیش گوئیاں اس عید کا مصداق ہوتی ہیں کہ یزلو بہی کسیرم و جہدی بہی کسیرہ اسی وجہ سے ہمیشہ یہاں ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیش گوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں اور آگے حصوم فرماتی ہیں یہ اہم بات ہے اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیش گوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا سامینے کرام یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیش گوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا میں اپنے سامینے کرام اور اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کے یہ الفاظ تشریح طلب ہیں میں مثالوں کے ساتھ ان کی تشریح کر دیتا ہوں آپ لوگ کے آگے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ حضور صاحب نے اپنے ان الفاظ میں کیا فرمایا ہے میں وہ الفاظ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں حضور صاحب فرماتی ہیں اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے رسیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیش گوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا پہلی میں مثال آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ دیکھیں توریت اہد نمہ قدیم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی یہ استثناء باب 18 آیات 15, 16, 18 اور 19 ہیں ان آیات میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے خدا بن تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری ماند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنیں تو میں اس سے حساب لوں گا سامنے اکرام یہودی جو تھے وہ تیرے ہی بھائیوں میں سے کے الفاظ سے اس عظیم نبی کی بیست بنی اسحاق میں سمجھتے رہے اس عظیم موت نبی کی بیست بنی اسحاق میں سے سمجھتے رہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس مسیل موسیٰ کو بنی اسماعیل میں سے مبوس فرمانے والا تھا وہ بنی اسحاق میں سے سمجھتے رہے یہ صرف لفظوں کو پکڑنے کی بات سے ہوگا ظاہری طور پر انہوں نے تیرے ہی بھائیوں میں سے کے ظاہری الفاظ کو پکڑ لیا کہ موسیٰ سام کے بھائیوں میں سے یعنی وہ جو بنی اسرائیل کے تھے لوگ تھے سارے وہ بھائی سمجھ بیٹھے اور اسی طرح وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو عظیم معود نبی ہے جس کی توریت میں خبر ہے یہ بنی اسحاق میں سے ظاہر ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم معود نبی کو بنی اسماعیل میں سے مبوس فرمایا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ صورت المضمل کی آیت سولہ میں فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا عَرْسَلْنَا عِلَىٰ فِرْعَوْنَا رَسُولًا اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے جیسا کہ ہم نے فیرون کی طرف رسول بھیجا تھا اب کتی طور پر جو وہی ہمارے پیارے آقا حرط محمد مصطفیٰ احمد مجتبا سرسم پر نازل ہوئی تھی اس وحی میں اس عیت نے کتی طور پر ثابت کر دیا کہ وہ معود عظیم نبی جس کی احمد موسیٰ لفظ کو خبر دی گئی تھی کہ وہ تیرے ہی بھائیوں میں سے ملکوب اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا وہ تیرے ہی بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل تھے نہ کہ بنی عساق تھے اور پھر یہودیوں نے یہ غلطی کی کہ لفظوں کو پکڑ لیا اور وہ آئی تک وہ بنی عساق سے اس عظیم معود نبی کا انظار کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے بعض قوات کہ قومیں جب امتیں جب لفظوں کو پکڑ لیتی ہیں کسی پیشیگوئی کے تو پھر وہ تھوک رکھا جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا موجب بنتی ہیں پھر یہ جو میں نے آغاز میں پڑھی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ستائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یو زلو بے ہی کسیرم و یہدی بے ہی کسیرم کہ پھر اللہ اس قسم کی پیشیگوئی کے ذریعے بعض کو گمراہ قرار دیتا ہے اور بعض کو ہدایت دیتا ہے پھر اللہ فرمایتا ہے کہ گمراہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسک ہوتے ہیں جو فاسکا ناکام کرتے ہیں وما یزلو بہی الالفاسکی اور وہ اس سے فاسکوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کی ایک مثال دی ہے الفاظ کو پکڑنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوا یہ جودیوں کے ساتھ دوسری میں مثال آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امام مہدی کے متعلق فرمایا تھا مہد امام مہدی کے جو پیش ہوئے یہ امت محمدیاں میں اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاَنْ اُمِ سَلَمَاتْ رضی اللہ وَاَنْهَا قَالَتْ سَمِتُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا مہدی میری اترت اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ میں سے ہوگا روایت کیا اس کو ابو دعود نے مشکا شریف جلتین صفحہ 28 سامین اکرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں ہمارے مسلمان بھائی الفاظ پکڑ کر آج تک بیٹھے ہوئے ہیں آنسم کی اس جو پیش ہوئی تھی امام مہدی کے بارے میں اور امام مہدی معاود کے بنی فاطمہ سے ظہور کا انتظار فرما رہے ہیں حالانکہ ہم سب احمدی یقین رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ایک صدی قبل امام مہدی معاود تو مغلیہ خاندان میں سے حرق مرزا غلام احمد اسم کے مبارک وجود کے ساتھ ظہور فرما چکا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی صداقت کے لیے آسمان پر قصوف و قصوف کا عظیم و شان نشان جو آنسم میں فرمایا ہوا ہے کہ میرے مہدی کی یہ نشان نہیں ہوگی وہ بھی ایک صدی قبل حرج مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ امام مہدی کے بعد آسمان پر ظاہر ہو چکا تھا ظاہر ہوا تھا لیکن میرے مسلمان جو بھائیں ہیں وہ آج تک بنی فاطمہ سے یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولا سے امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہی ہیں اب دیکھیں یہ سارا کام کیا ہوا الفاظ پکڑنے سے ہوا کہ وہ آسم کے جو الفاظ تھے وہ ان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ میں نے گزشتہ خطوہ جوانے یا اس سے پیوستہ خطوہ جوانے کہا تھا کہ دیکھیں بنی فاطمہ سے فاطمہ کی اطر سے مراد یہاں پر یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت تھی برزیدہ اور انتہائی نیک خاتون تھی جو بھی مسلمانوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نیکی کے راستے پر چلے گا اسی طرح نیک کام کرے گا اور جو تعلیم ہے اللہ نے دی ہمیں ان مسلمانوں کو اس پر پابند ہو جائے گا وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے بنی فاطمہ کی نصر میں سے آئے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان لفظوں کو پکڑ لیا کہ نہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے یعنی صادات میں سے ہونا چاہیے یہاں سے وہ ٹھوکر کھا گئے گلتی کر گئے انہوں نے حرث مرزا صاحب کے سچے دعوت کو قبول نہ کیا تو یہ دوسری مثال میں نے آپ لوگوں کے آگے رکھی ہے تیسری مثال میں محمدی مریم حرث مرزا غلام احمد صاحب کی بیس فروری اٹھانہ سو چھاسی کی الہمی پیشگوئی مجھ سے موت کی دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے اور اس کا تعلق تو میرے احمدی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ اس پیشگوئی کا تعلق ہے اس الہمی پیشگوئی میں سامین اکرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزی اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا سٹاپ ایک زکی غلام تجھے ملے گا غلام کے آگے لڑکا ملہم لکھ دیتا ہے اشاد کے وقت اس پیشگوئی میں آگے پھر آخری فکرہ یہ سام بنتا ہے کہ وہ لڑکا اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تکھن سے تیرے ہی ضروریتوں ناصل ہوگا سامین اکرام پیشگوئی مجھ سے موت میں ملہم نے زکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا ابھی میں نے پڑھ آئے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تکھن سے تیرے ہی ضروریتوں ناصل ہوگا اب صحابیوں نے اور تمام عامدیوں نے لفظ لڑکا کو پکڑا ہوئے اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں حالنکہ اللہ تعالیٰ نے بیس فروری اٹھان سو چھہسی کی الہمی پیشگوئی کے بعد یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد غلام کے حوالہ سے یا غلام کے بارہ میں یا غلام کے متعلق گیارہ مبشر الہم نازل فرما کر بلواسطہ رنگ میں براہ راس نہیں بلواسطہ رنگ میں قطعی طور پر ملہم پر ظاہر فرما دیا تھا یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر ظاہر فرما دیا تھا کہ یہ مسلمہد یہ زکی غلام یہ نشان رحمت تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا لیکن احمدیوں کی اس طرح ذہنی تربیت کر دی گئی ہے آئی تک جو ہو رہا ہے جماعت عمدی قبرستان میں ان کی اس طرح ذہنی تربیت کر دی گئی ہے کہ وہ اس لڑکا کے لفظ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاضِيُ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے احمدی بھائیو بچوں درو مسلمانوں کے روئیے سے امام مہدی کے حوالے سے جو غلطی کر رہے بیٹھے تھے یہودیوں کے روئیے سے جو آنسم کی پیشویو کے حوالے سے غلطی کھا کے بیٹھ گیا اور گمراہ ہو گیا تم بھی ڈرو اس بات سے کہ لفظوں کو نہ پکڑو میں دو مثالیں آپ لوگ کے آگے میں نے بیان کی ہیں اب یہ حرث عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی موجود ہے لیکن میں نے اس کو مثال کو چھوڑ دیا تاکہ خطبہ لمبہ نہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں ڈریں اس بات سے کہ جس طرح پہلی قوم میں آپ سے امتے گمراہ ہو گئی اور جہنم رسید ہو گئی تھی کہیں آپ کا بھی انجام ایسا نہ ہو جائے یہ فکر والی ڈر والی بات ہے تمسکر اور ٹھٹھے والی باتوں نہیں ہیں سامین اکرام اس کی وضاحت مزید وضاحت میں آگے چل کر کروں گا اپنے خطبہ کے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں پیش گئیوں کے حوالے سے سامین اکرام حضور صاحب کے دو حوالوں کا مزید ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں محمدی مریم حرث مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورہ آفاق کتاب اینہ کمالت اسلام روحانی خزین جلد پانچ صفحہ ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیدہ نہیں ہوتا مگر بعض وقات خدات اللہ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تب کوئی کول یا فیل سہب یا غلطی کی شکل پر ان سے سادر ہوتا ہے اور وہ حکمتِ الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے تب پھر وہی کا دریاز زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا یہ بڑا اہم اور بڑا فکر انگیز حضور صاحب کا اقتباس ہے پیشگوئیوں کے حوالے سے میں احمدی بینوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ اس حوالے کو غور سے پڑے بار بار اس پر فکر کریں گوھر کریں حضور صاحب نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہوئے ہیں پیشگوئیوں کے حوالے سے تاکہ آپ پیشگوئیوں کے حوالے سے کسی ٹھوکر میں مبتلا آنا ہو جائیں اگر کوئی ٹھوکر لیکچے کیا تو اس سے ٹھوکر سے باہر آ جائے اگر میرے احمدی صحابی بھائیوں کو سامین اکرام پیشگوئیوں کو سسنے میں حضور صاحب کی یہ تعلیم یاد ہوتی جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے تو وہ کبھی بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ سے پہلے ہی ان پر الہمی پیشگوئیوں مسلموں کو چسپانا کرتے ہیں حضور صاحب میں تو بار بار فرمایا ہوا ہے پیشگوئیوں پر اجمالی رنگ میں ایمان لاؤ نہ کہ یہ تھا بھی دعویٰ سے کسی مدعی کے پہلے اس پر پیشگوئی جردو یہ تو کہا ہے نہیں حضور صاحب نے انہوں نے تو فرمایا ہے کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ کہ یہ پیشگوئی فلان برگزدہ مہتی یا مسیح یا امتی نبی کی ہے اور یہ پیشگوئی سچی ہے کیونکہ وہ امتی نبی سچا تھا اس کا مصناک ضرور دنیا میں ظاہر ہوگا کس رنگ میں وہ ظاہر ہوگا یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اجمالی ایمان لاؤ بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ پیشگوئی کو دعووں کے بغیر کسی پیشگوئی کو لوگوں پر جڑتے بھیرو یہی تو گلتیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سامنے کرام حضور صاحب کا ایک اور حوالہ سنیئے میں وہ پڑھتا ہوں حضور صاحب اپنی کتاب ایام السلو روحانی خزین جلد چودہ صفحہ دو سو چھتر پر پیشگوئیوں کے بارے میں اپنی جماعت کو نصائح فرماتی ہوئے لکھتے ہیں دراصل بات یہ ہے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرح سے وہی نزل ہوتی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا سامین کرام سنیئے یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لئے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کے باسے قائم نہیں رہ سکتے یہ بڑی حضور علیہ السلام نے بڑی گہری اور راز کی بات کی ہے میں اپنے احمدی بھائیوں سے کو کہوں گا کہ ان الفاظ پر غور کرو ان کو پکڑ لو انشاءاللہ پیشگوئیوں کے معاملہ میں آپ گلتیوں سے بات جاؤ گے اگر کوئی گلتی کر بیٹھے ہو تو اس سے بھی باہر آ جاؤ گے آگے حضور صاحب فرماتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشاد سے منع کیا جائے بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے کیونکہ کامل اور غیر مادود علم خدا طلع کی ذات سے خاص ہے اگر میرے احمدی بھائیوں کو پیشگوئیوں کو اس حصہ میں حضور صاحب کی اس تعلیم کا علم ہوتا سامین کرام اور انہوں نے خلیفوں اور مولویوں کی بجائے اپنے آپ کو حضور صاحب کی تعلیم کی پیروی کرنے کے لیے تیار کیا ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی خاکسار سے یا میرے ساتھیوں سے یہ سوال نہ کرتے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد غلام سے متلکہ نازل ہونے والی الہمی بشارتوں میں لفظ مسلمہ ہونے ضروری تھا یہ سوال کبھی نہ کرتے یہ سوال کرنا ان کا بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف خلیفوں کی اور مولویوں کی تقییریں سنی ہوئی ہیں باتیں سنی ہوئی ہیں مرزا صاحب صاحب کی جو تعلیم ہے پیشگوئیوں کے حوالے سے ابھی تقبول انہوں نے پڑھی نہیں وہ جانتے نہیں اس بات کو اس قسم کے سوال کرتے پھر رہے ہیں سوال یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد غلام سے متلکہ نازل ہونے والی الہمی بشارتوں میں لفظ مسلمہ ہونے ضروری تھا اس قسم کے تو میں ان سے کہوں گا کہ غور کرو فکر کو حرط نزل صاحب صاحب کی تعلیم کو پکڑو اب میں سامین کرام اپنے خطبہ جمعہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں سامین کرام اور احمدی بھائیوں کو یاد رہے بریم، ذکر، ذکریہ اور ابراہیم علیہ السلام کو غلاموں کی بشارتیں ہوئی تھی یہ تین بزرگ وجود ہیں جن کو قرآن کریم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غلام کی بشارتیں ہوئی تھی سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ ذکی غلام کی بشارت کے حوالے سے کیونکہ جماعت احمدیہ میں بھی ذکی غلام کی پیشگوئی کا ہی تنازیہ ہے وہی نشان رحمت جو چلہ حشارپور میں محمدی مریم مرزا غلام پر پیشگوئی نازل ہوئی تھی پہلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں سورہ مریم ایت نمبر بیس اس یعنی فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ دا ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی بریکٹ میں میں نے لکھا ہوا پاک اور نیک غلام دوں یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذکی غلام جو ہے صورت علی امران اللہ تعالی نے اس ذکی غلام کا نام مسیح اسیب مریم رکھا ہوا ہے اکثر بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ ذکی غلام ہیں یا اس الہمی پیشگوئی جو ہے ماؤز ذکی غلام اس کے آپ میں استعاق ہیں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں جب میں بھرپور نوجوان تھا انسو سو ستتر کا آخر یا انسو سو اٹھتر کا شروع اس وقت چاند منظوم فکرات میرے دل پر نازل ہوئے اور میں نے فوراں لکھ لیے میں تو شاعر نہیں ہوں تو وہ آٹھ اشاعر تھے تو میں نے نماز میں پڑھنی شروع کر دی بڑی بھر خوبصورت دعا تھی تو میں نے اپنے جو دوست تھے قریبی ان کو بھی بتا دیا کہ یہ بڑی اچھی دعا ہے یہ پڑھا کریں آپ بھی پڑھا کریں نماز میں میں ہی پڑھتا تھا ان میں ایک شعر اسنا ہے کہ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے میں اس وقت جو پڑے لکھے لوگ ہیں جماعت احمدیہ میں اور خاص کر میں خالد باستی صاحب سے کہوں گا کہ جناب زکی کا زے کے ساتھ زکی کا مانا اپنی جو آپ کے پاس لغات ہے اور دیکھو اس میں مانا دیکھنا ہے پہلا مانا کیا ہے اس کا زکی کا وہاں پر لکھا ہوگا پاک اور نیک تو دیکھیں اللہ تعالی نے مجھے جو شیر دیئے دل پر میں تو سمجھتا ہی تھا اس وقت بھی یہ اللہ کی طرف سے آیا غور نہیں کیا اس بات پر لیکن یہ سمجھا کہ یہ بہترین اور خوبصورت دعا ہے اسے اللہ سے مانگنا چاہیے تو اس شیر میں بلکہ بقیدہ زکی بننے کی دعا مجھے سکھائی تو پاک مجھے کر دے اور نیک بھی بنا دے اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو مجھے زکی بنا دے پھر یہ دعا ایسا ہوایا کہ ہوا کہ میں خواب دیکھتا ہوں یہ میں اس خواب میں محمدی مریم مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں آپ علیہ وسلم مجھے فرماتی ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو وہ ہاتھ اسمان کی طرح اٹھا لیتے ہیں دعا کے لیے تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں ہاتھ ان کے ساتھ وہ دعا شروع کر لیتے ہیں میں بھی دعا پڑھنی شروع کرتا ہوں اچھا وہ جو پڑھ رہے ہیں دعا اس کا بعد میں اللہ تعالی سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے علم دیا تو میں جو اسم کے دعا پڑھتا ہوں تو یہی وہ آٹھ شیر یہ تھے اے میری اللہ اب تو میری پکار سن لے بخشش کا میں ہوں طالب میری گفار سن لے جس کا پہلا شیر یہ ہے تو اسی میں یہ آتا ہے تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بنا دے اسلام کی محبت دل میں برے بٹھا دے تو اللہ نے مجھے کھول کھول کے بتا دیا اے عبدالغفار میں نے تو تجھے زکی بننے کی دعا سکھائی تھی تجھے نہیں پتا اللہ نے مجھے لا علم رکھا ایسے الفاظ استعمال کیے کہ تاکہ یہ سوچنے نہ لگ جائے کہ یہ زکی یہ کیسی دعا کہاں سے آگئی ایسے الفاظ میں اللہ نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ میں اس پر غور ہی نہ کروں تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے پھر اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار تو نے خواب میں میرے برزگدہ نبی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے روب روب کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تھی ان کے ساتھ میں نے کہا ہاں مانگی تھی اللہ تعالیٰ میں نے تو مانگی تھی یہی وہ زکی بننے کی دعا تھی اور اللہ نے پھر بتایا سجدہ سے اٹھنے کے بعد کہ خواب کی عالم میں محمدی مریم نے جو دعا مانگی اس وقت وہ دعا تھی کہ جو چلہ حشار پور میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور تذرات کی تھی دعائیں مانگی تھی جیسے کہ اللہ فرماتا ہے محمدی مریم مریم مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی معافی تو نے مجھ سے مانگا یہ یہ وہ دعائیں وہ دعا اللہ نے مجھے بتایا کہ اس وقت خواب میں مرزا غلام صاحب نے وہ دعا مانگی اور میں نے ان کی دعا قبول کر کے چلہ حشار پور کی جو دعا تھی جو ان کو بخشا تھا زکی غلام وہ تُو تھا اور تُو خواب میں ان کی آگے کھڑا تھا میں نے تجھے کھڑا کیا تھا یہ خواب میں نے تجھے دکھایا تھا تو اس سے اوپر اور اللہ تعالیٰ کسی رسان پر کیا آتمام میں حجد کرے یا کسی قوم پر کسی عمد پر کسی جماعت پر کیا آتمام میں حجد کرے بھر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ چھوڑ دیں سوال ان کو تو یہ ایک زمنی بات تھی دوسری یہ یہیہ غلام کی بشارت ہے قرآن کریم سورت مریم عیت نمبر آٹھ اللہ فرماتا ہے اے زکریہ ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام یہیہ ہوگا تیسی بشارت جو ہے حلیم غلام کی بشارت ہے سورہ صفحات عیت نمبر ایک سو دو فبشر نہو بے غلامن حلیمن ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی یہ حلیم غلام کون تھا حرط اسماعیل السلام تھے یعنی اس بشارت کے بعد وہ پیدا ہوئے تھے چوتھا علیم غلام کی بشارت یہ دو دفعہ بشارت علیم غلام کی اللہ تعالیٰ نے حرطی ابراہیم سلام کو بخشی تھی سورت الحجر نمبر ایک سورت الحجر عیت نمبر چون اننا نبشرو کا بے غلامن علیمن ہم یقیناً تجھے ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں یہ علیم غلام حرط اسحاقل سام تھے بشارت کے بعد پیدا ہوئے اور دوسرا جو ہے سورت زاریات عیت نمبر انتیس قالو لا تخف وبشروہو بے غلامن علیمن انہوں نے کہا انہیں فرشتوں نے کہا ڈر نہیں اور انہوں نے فرشتوں نے اسے ایک علیم غلام کی بشارت دی سامین کرام مذکورہ غلاموں کی بشارتوں کے وقت یہ غلام پیدا نہیں ہوئے تھے یاد رکھیں اس بات کو یہ غلام پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ غلام بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے ان نبیوں کے گھروں میں یا ان ملہموں کے گھروں میں ثانیہ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں غلام کی بشارتوں کے بعد ملہموں کے گھروں میں جسمائی لڑکے ابھی جزن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ پیدا ہوئے تھے اس وقت جب بشارتیں ہو رہی تھیں یہ موجود نہیں تھے ان کے گھروں میں کیونکہ تو کی نہیں بنتا اگر ایک لڑکا مجود ہے اللہ جو بچہ مجود ہو اس کی بشارت نہیں دیا کرتا اور جب کوئی بشارت ہوتی ہے کسی ملہم کو کسی نبی کو تو وہ پیدا ہونے والے بجود کی ہوتی ہے وہ وہ غلام پیدا ہونے ہوتا ہے ابھی دوسری بات میں آپ لوگوں کے بتانا چاہتا ہوں کہ اب آتے ہیں محمدی مریم حرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہونے والے غلام سے متعلقہ تیرہ مبشع الہموں کی حقیقت کی طرف حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک سچے ملہم اور امتی نبی اللہ تھے سامین اکرام آپ علیہ السلام اپنی وحی کو قرآن کریم کی طرح سچی سمجھتے تھے اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں ضروری ہے نزول المسیح روحانی خزین جلد اٹھاراں صفحات چار سو ستتر تا چار سو اٹھتر یہ فارسی کا منظوم کلام ہے حضور صاحب کا اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے با خدا حست این کلام مجید از دہان خدائے و مجید خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدا قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کی موہ سے نکلا ہوا ہے آن یقینے کے بود عیسیٰ را بر کلامے کے شد برو الکا وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا وہاں یقینے کلیم بر تورات وہاں یقین ہائے سیدت سادات صلی اللہ اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تھا اور وہ یقین جو سید المرسلین کو حسلتا کم نیم زاں ہماں باروئے یقین ہر کے گوئے دروغ ہست لائیں میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں جو جھوٹ بولتا ہے وہ لنتی ہے سامین اکرام اب حضور صاحب کے گھر میں تیرہ جسمانی لڑکے پیدا ہونے چاہیئے تھے یعنی تیرہ الہمی بشارتیں جو غلام کی ہوئیں ان الہمی بشارتوں کے بعد تیرہ الہمی بشارتوں کے بعد تیرہ لڑکے جسمانی ملہم حرط مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہونے چاہیئے تھے جبکہ کلام سچا ہے وہ خود کہتے ہیں میں تو قرآن کریم کی طرح اس پر امان رکھتا ہوں یہ اللہ کا سچا کلام ہے لیکن دونوں بیویوں میں سے کل بچے یعنی لڑکے لڑکیاں کو ملا کر بھی تیرہ اولادیں نہیں بنتی یہ یاد رکھیں فکر کرو اپنا تیرہ اولادیں نہیں بنتی میں آگے ان مبشار الہموں کی تفسیر بتانا چاہتا ہوں پہلا جو مبشار الہم ہے اٹھارہ سو کاسی میں ہوا یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی خوشفری دیتے ہیں تذکرہ صفحہ انتیس دوسرا الہم ہے وہ چلہ حشارپور میں مفصل الہمی پیش گئی تو یہ الہم پڑھنے سے پہلے میں صورت مریم کی عیت نمبر بیس اکیس اور بائس پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ چلہ حشارپور میں یہ جو نشان رحمت کی پیش گئی محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی بین ہی موسیب مریم پر بھی دو ہزار سال پہلے اسی قسم کا کلام نازل ہوا تھا میں چاہتا ہوں وہ پڑھ دوں گا آپ کے تاکہ پتہ لگ جائے لوگوں کو سمجھنے کا کمپیرٹیو تقابل کرنے کا اچھا مواقعون کو مل جائے گا سورت مریم میں اللہ فرماتا ہے بشر ولم اکو بغییا کالا کزالک کالا ربو کے ہوو ان آیات میں اللہ طرف فرماتا ہے اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک الچی ہوں فرشتہ دا ہوں تاکہ تجھے ایک زکی غلام عطا کروں اس نے کہا یعنی مریم نے کہا میرے کوئی غلام کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوہ تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں فرشتہ نے کہا اسی طرح ہے جساں تو کہہ رہی ہے تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں اور یہ ایک تیش ادامر ہے دیکھیں اس کلام میں تینوں آیات میں دیکھو ایک تو زکی غلام کی خبر ہمیں پتہ رکھتا ہے اللہ نے دی فرشتہ نے دی مریم کو دوسرا یہ کہ اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا فرشتہ نے کہ ہم اسے ایک مجسم رحمت بنائیں گے نشان رحمت بنائیں گے اس زکی غلام کو تیسرا وقانہ امرن مقزیہ اور یہ ایک تیش ادامر ہے اچھا اب میں پڑھتا ہوں وہ آیات وہ پیش گوئی الہامی مفصل جو چلہ شاہ پور میں محمدی مریم کی تظررات کے جواب میں اللہ ترہ نے آپ کو وہ بخشی تھی حضور فرماتے ہیں خدا رحیم و کریم بزرگ و برتا نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جلے شانہ ہو و عزہ اسما ہو مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تُو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تظررات کو سنا اور تیری دعاوں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا ہے جو حشار پروہ اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور زفر کی قلید تجھے نلتی ہے اے مظفر تجھ پر سلام خدا نے یہ کہا یہ یاد رکھیں کہ اس زکی علام کو اللہ نے اس نشان رحمت کو فتح اور زفر کی قلید قرار دیا ہے اپنے الہامی کلام میں اللہ فرماتا ہے اگے اے مظفر تجھ پر سلام خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تقذیب کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کھل انشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک ذکی غلام یعنی بریکر میں ملحم لکتہ لڑکا تجھے ملے گا وہ لڑکا تے ہی تکھم سے تیرے ہی ذریعہ تو نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام انمائیل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ رجیس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ قلمہ تو اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت ہوگا یورین نے اسے قلمہ تمجید سے بھیجا ہے حرط مسیح عیسیٰ بن مریوں علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں اللہ نے قلمہ قرار دیا ہے اللہ کا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخص ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا حضور لکھتے ہیں بریکٹ میں اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزن دل بند گرانی ارجمند مذہر الاول والاخرے مذہر الحق والعلائی کان اللہ نظل من السمائے جس کا نظول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور اتہ نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے عطر سے ممسوع کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جل جل بڑھے گا اور اسیوں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شورت پائے گا اور قوم میں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نکتہ اسمان کی طرف اٹھایا جائے گا وقعون عمرن مقضی ہے دیکھیں اس الہمی پیشگوئی میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی معافی توری مرنم سے مانگا یعنی رحمت کا نشان اللہ تعالی دے رہا ہے پھر اللہ نے اسے زکی غلام قرار دے دیا پھر آخر پر فرما دیا یہ چیزیں ابھی میں نے صورت مریم کی آیات پڑھیں ہیں تھی ان میں بھی اللہ تعالی نائی ذکر پرمایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے موسی مریم تھی ان پر یہ زکی غلام مسیحی صاحب نے مریم کی نازل ہوئی تھی پیش گئی ایسے ہی محمد امت محمدیہ میں ایک محمدی مریم ہے اللہ نے اس کو مقام دیا اس محمدی مریم پر اللہ نے محمدی نزول مسیح صاحب نے مریم کے حوالہ سے زکی غلام کی الہمی بشارت نازل فرمائی اور اسے مسیح صاحب نے مریم قرار دیا یہ ہے اس بات اچھا یہ تو دوسری الہمی بشارت تیسری میں پڑھتا ہوں لیکن میں اس کے مطلب بتا دینا چاہتا ہوں اس جو پڑی ہے تفصیلی میں نے پہنش گئی اس مفسر الہمی پیش گئی میں غلام کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں یہ بھی یاد رکھیں نمبر ایک زکیولہ نمبر دو حلیم نمبر تین نمبر چار سخ ذہین و فہیم ہوگا یعنی اس کا سخ ذہین و فہیم ہونا اور علوم زہری و باطنی سے پر کیا جانا یعنی یہ بھی چار علمتیں میں بتا رہا ہوں لیکن میں یہاں پر ایک وضاحت کر دیتا ہوں آپ لوگ کے آگے دیکھیں غلام سے متعلقہ یہ فکرات یعنی وہ سخ ذہین و فہیم ہوگا اور علوم زہری و باطنی سے پر کیا جائے گا یہ فکرات علیم یا یہیہ کے قائم مقام ہیں کیونکہ ایک تو ان صفات سے متصف شخص علیم ہی ہو سکتا ہے یعنی وہی ہوگا نا وہ سخ ذہین و فہیم تو وہی ہوگا جو علیم ہوگا یعنی علوم زہری و باطنی سے وہی پر کیا ہوا ہوگا جو علیم ہوگا ثانی یحیہ کے لگوی معنی ہیں زندہ رہنے والا بازیہ رہے کہ جو علم کو زندہ کرتا ہے تو علم اسے زندہ کر دیتا ہے اور زندہ رہنے والے کو یہیہ ہی کہتے ہیں تیسری الہمی بشارت سنیئے کہ یہ اٹھارہ سو چورانوے میں نازل ہوئی تھی ملہم پر یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتی ہیں تذکرہ صفہ دوستو چودہ اس میں کوئی صفت اللہ نے بیان نہیں فرمائی غلام کی صرف سادہ سمپل غلام کی بشارت ہے چوتھی یہ اٹھارہ سو چھانوے میں الہمی بشارت نازل ہوئی اس میں اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتی ہیں جو حق اور آلہ کا مذر ہوگا گویا خدا آسمان سے اترا تذکرہ صفہ دوستو چودہ تیس پانچویں الہمی بشارت سنیئے کہ تیرہ اپریل اٹھارہ سو نینان میں اسبرملی ین ساہب اللہ کا غلام منزکیہ یعنی کچھ تھوڑا عرصہ سبر کر میں تجھے ایک زکی غلام انقریب عطا کروں گا تذکرہ صفہ دوستو ستتر سامین اکرام زمنی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت یعنی تیرہ اپریل اٹھارہ سو نینان میں تک حضور صاحب کے تینوں لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد پیدا ہو چکے تھے آپ علیہ السلام کے گھر میں موجود تھے بشارت زکی غلام کی ہو رہی تھی چھٹی لہمی بشارت سنیئے یہ چھبیس دسمبر انیسو پانس کو ہوتی ہے ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں وہ تیرے لیے نافلہ ہے ہماری طرف سے نافلہ ہے تذکرہ صفہ پانسو اس وقت یعنی جب یہ نافلہ مہود کی بشارت ہوئی تھی اس وقت حضور صاحب کی نرینہ اولاد کا سیصلہ منکتہ ہو چکا تھا یعنی آخری چوتھا لڑکا آپ علیہ السلام کا چودہ جون اٹھارہ سو نینہ میں کوئی پیدا ہوا ہے اس کے بعد کوئی نرینہ اولاد ہوئی نہیں آپ کے گھر میں ساتھویں بشارت اللہ میں سنیئے مارچ انیسو چھے اللہ فرماتا ہے ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا تذکرہ صفہ پانسو انیس آٹھویں بشارت سنیئے انیسو چھے ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اللہ کا مذر ہوگا گویا خدا سے گویا اسمان سے خدا اترے گا تذکرہ صفہ پانسو چول نویں بشارت سنیئے انیسو چھے میں ہوتی ہے پھر انہا نو بشارت کا بے غلامی نافلہ تنلا کا ہم ایک غلام کی تو یہ بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا تذکرہ صفہ پانسو چول دسمی بشارت سنیئے یہ سولہ ستمبر انیسو ساتھ اس دن حضور صاحب کا چوتھا صاحب زیادہ مرزا مبارک کے منفوت ہوئے تھے ان کی وفات کے بعد ہم تجھے ایک غلام غلام کی بشارت دیتے ہیں تذکرہ صفہ چھے سو نیس گیارمی بشارت سنیئے یہ اکتوبر انیسو ساتھ کو ہوئی اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک کے منفوت کی شبیہ ہوگا ایسا کی عید کرانا تجھے مبارک کو اللہ تعالی نے مسیل مبارک کے منفوت کو یا حلیم غلام کو عید قرار دیا ہے سامین اکرام اللہ تعالی کا قطی فیصلہ اس الہام میں ہو چکا ہے اللہ نے کر دیا ہے کہ وہ موض حلیم غلام یا موض زیکی غلام صحب زدہ مبارک کے منفوت کا مسیل ہوگا یعنی آپ کے بعد پیدا ہوگا اگر ملہم کا لڑکا ہوگا تو مبارک کے منفوت کے بعد اس کے گھر میں پیدا ہوگا اگر نہیں پیدا ہوتا تو پھر وہ وہ لڑکیں نہیں ہیں بار میں سنیے الہمی بشارت چھ سات نمبر نسو سات کو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ دیکھیں وہی زکی غلام کی بشارت آگئی ہے ساہب اللہ کا غلام من زکیہ رب حبل ضروریت نتیبہ تذکرہ صفحہ چھ سو چھ بیس میں ایک زکی غلام کی بشارت دیتا ہوں اے میرے خدا پاک اللہ دنزی باکش میں احمدی بینوں بھائیوں کو اور بزرگوں کو بتاتے ہوں کہ جناب زکی غلام کی تو چھ سات نمبر نسو سات تک بشارت ہو رہی ہے آپ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بشیر الدین مامون نے کیا کیا بلکہ ان کو پتا تھا میں اس موضوع کی طرف آنا نہیں چاہتا ہوں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا ساتھ کی روشن کو کون دور کر سکتا ہے وہاں پر انہی الہموں کو تو انہوں نے ڈیفانڈ کیا تھا مخالف ان کے آگئے کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ ہم بھائیوں میں سے تو نہیں ہیں آئندہ پیدا ہوگا مجدہ صاحب 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 کی نسل میں پیدا ہوگا تو بعد بھی وہ خود صحبی نے ان کے پر پیش گوئے لگانے شروع کر دیا اور وہ خموش رہے ہیں تیس سال کے بعد خود دعویٰ حلف کر دیا وہ پھر اس کی صدا پائیں یہ تیرمی اب میں تیرمی یہ لحمی بشارت پڑھتا ہوں یہ بھی چھ سات نمبر نسو سات کی ہے اِنَّا نُوَشَوْكَ بِغْلَامِ نِسْمُهُ جَحْيَا عَلَمْ تَرَقَيْفَا فَعَلَى رَبُّكَ بِيَسْحَابِ الْفِيلِ آمدن عید مبارک بادلت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو ترد میں اس رہا ہے کہ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام جاہیہ ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اِسْحابِ فِيلِ کے ساتھ کیا کیا سورت فیل جو ہے سامین اکرام اور اس کی تفسیر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی جو تفسیرِ کبیر ہے وہ جلد دس صفحات ایک تا ستتر پر آپ پڑھیں ضرور پڑھیں میرے خطبہ کے بعد پڑھیں اس کو وہاں پر وہ کیا بیان کرتے ہیں سورت فیل کے بارے میں اِسْحابِ فیل کون تھے اور ان کا جو ہاتھی تھا جو مین ہاتھیوں کا لیڈر اس کا نام کیا تھا وہاں پر خود مرزا بشیر الدین محمود بھی لکھتے ہیں کہ وہ محمود تھا اس کے نام چوتھا اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ غلام سے متعلقہ تیرہ مبشر الہامات جو ابھی میں نے پڑھے ہیں ان کی شانیں نظور پہلی بات سامین اکرام یہ یاد رکھیں کہ اٹھارہ سو اکانمی میں غلام کی ایک بشارت ہوتی ہے حسین صفت کے ساتھ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اٹھارہ سو چورانمی میں کسی صفت کے بغیر غلام کی بشارت ہوتی ہے صرف ان نانو بشو کب غلام پھر نمبر تین اٹھارہ سو چھاسی اٹھارہ سو نینانمے اور انیس سو ساتھ میں غلام کی تین بشارتیں زکی صفت کے ساتھ ہوتی ہیں چوتھا اٹھارہ سو چھاسی اٹھارہ سو چھانمے انیس سو چھے میں غلام کی تین بشارتیں مزر الحق والعلائے کا آن اللہ نزلہ منصمائے کی صفت کے ساتھ ہوئی تھی نمبر پانچ انیس سو پانچ انیس سو چھے انیس سو چھے انیس سو چھے میں دو دفعہ غلام کی تین بشارتیں نافلہ صفت کے ساتھ ہوئی تھی نمبر چھے تیرمی اور آخری الہمی بشارت ایک دفعہ یا یا صفت کے ساتھ ہوئی تھی نمبر سات اٹھانہ سو چھے سی اٹھانہ سو چھے میں سولہ ستمبر انیس سو ساتھ میں تین بشارتیں حلیم صفت کے ساتھ ہوئی تھی غلام کی نمبر آٹھ اکتوبر انیس سو ساتھ میں نہ صرف چوتھی الہمی بشارت حلیم صفت کے ساتھ ہوئی بلکہ اللہ تعالی نے اس نشان رحمت کو صحب زیادہ مبارک احمد کا مثیل قرار دے کر اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ مسلم موت یہ موت زکی غلام مسیح ازمہ صحب زیادہ موارک احمد کے بعد پیدا ہوگا اور اس طرح پیش گوئی موت سے موت ملہم کے لڑکوں سے نکل کر آپ علیہ السلام کی ضروریت یعنی جماعت کی طرف چلی گئے سامین اکرام مفسر الہمی پیش گوئی کے بعد ان گیارہ مبشر الہمات کے نازل ہونے کے دوران اگر ملہم نے کسی مبشر الہم کی یہ تشریح فرمائی کہ آپ کے گھر میں کو جسمانی لڑکا پیدا ہوگا تو اللہ تعالی نے ملہم کے گھر میں جتنے لڑکے بھی پیدا کرنے تھے ملہم کی تعبیر کے مطابق وہ جسمانی لڑکے بھی پیدا کر دیے لیکن ان لڑکوں کے پیدا کرنے کے باوجود اللہ تعالی نے ان گیارہ مبشر الہموں کی اصل غرض و غیت کو بھی نہ ضائع ہونے دیا اور نہ ہی مشتبہ ہونے دیا وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالی نے ملہم کو جتنے جسمانی لڑکے دینے تھے وہ دے دیے تو ملہم کی نرینہ اولاد کے انکتہ کے بعد بھی یعنی چولہ جون اٹھارہ سو نینانے میں کے بعد بھی ملہم پر حرث مرزا صاحب علیہ السلام پر غلام کی پیدایش کی آٹھ علامی بشارتیں نازل فرما دی سامین اکرام غلام کی ان آٹھ علامی بشارتوں میں غلام کی وہی صفات ہے جو کہ بیس فرمی اٹھارہ سو چیسی کی مفصل علامی پیشگوئی میں نشان رحمت کی بتائی گئی تھی یعنی اللہ نے ناظر فرمای تھی مثلا نمبر ایک زکی نمبر دو حلی نمبر تین مذر اللہ کے والالائکان اللہ نزلہ میں نصمائے تیرمی اور آخری علامی بشارت میں غلام کو یہیہ قرار دے دیا اور یہیہ کے میں نے معنی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ صفت یعنی چوتھی جو ہے سخت ذہین و فہیم ہونے اور علوم زہری و باطنی سے پور ہونے اور علیم ہونے کی قائم مقام ہے ان آٹھ علامی بشارتوں میں اللہ تعالی برحمت کو بتا رہا تھا کہ مجھ سے موتنے تو ابھی پیدا ہونا ہے اب اے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور خالد واسطی صاحب ان آٹھ علامی بشارتوں کو ملہم یا اس کی جسمانی اولاد یا اس کی جماعت ملہم کے کس جسمانی لڑکے پر لگائیں کس پر لگائیں بتاؤ مجھے یہ سوال ہے میرا یہ آٹھ علامی بشارتیں ہیں کس پر لگاؤ گے کیونکہ چودہ جون اٹھارہ سن نانوے کے بعد ملہم کے گھر میں کوئی جسمانی لڑکہ پیدا نہیں ہوا تھا پیدا تب ہوتا جب اللہ تعالی پیدا کرتا میں نے الہمی پیش کی مصمی موت کے حوالہ سے ابھی تک وہ جو تیرہ الہمی بشارتیں ہیں اس کا میں نے ذکر کیا ہے اور بطور خاص حضور صاحب کے گھر میں نرینہ اولاد کے انکتا کے بعد جو آٹھ الہمی بشارتیں ناظرینوں کا سب کا میں نے ذکر کر دیا ہے اور تفصیل بتا دیا ہے اب میں آ رہا ہوں جناب اکرم عمود صاحب اور فالد واسطی صاحب ناؤ جرمی دوزر اٹھارہ کو عزیزہ منصور احمد صاحب کو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں مجھ سے موت کی پیشگوئی کے حوالہ سے عرض مسیح موت صاحب کو ہونے والے الہمات کے بارے میں میری نکتہ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ میں حضرت خلیفہ ثانی کو اس پیشگوئی کا مزداغ سمجھتا ہوں اور چونکہ آپ کی پیدائش اٹھارہ سو انانمے میں ہوئی تھی اس لئے اٹھارہ سو انانمے کے بعد مسلم موت کی پیدائش کی بشارت پر مبنی کسی الہم کا ہونا قابل فہم نہیں ہے میں زمنی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک صدی قبل جن لوگوں میں جس امت میں حرط مرزا صاحب نازل ہوئے تھے امت کا عقیدہ تھا کہ مسیح صاحب نے مریمہ اسمان پر چلے گیا وہ زندہ بیٹھے ہوئے وہ آئیں گے حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ نہیں وہ فرفات پا چکے ہیں اللہ نے علم دیا تو بتا دیا وہ تیس آیات ہیں ایک سو سال پہلے باستی صاحب کسی مسلمان مولوی نے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا تھا جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ تو جہل دوگ تھے جن میں مسیح موت آیا لیکن آپ لوگ تو مرزا صاحب کی تربیت جافتہ لوگ ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں ان جہلوں نے بھی مرزا صاحب صاحب کے آگے نہیں اٹھایا تھا کہ زناب ہم تو وہ نزول مسیح صاحب نے مریمہ کے حوالے سے امان رکھتے ہیں کہ زناب وہ وہی موسی مریمہ کا بیٹا ہے جس پر انجیل کتاب نازل ہوئی تھی جو بن باپ پیدا ہوا تھا اور جو زندہ آسمان پر اللہ نے بٹھا لیا ہوا ہے اور جس نے آنا ہے ہم اس پر امان رکھتے ہیں باقی یہ جو آپ تیسہ یاد کا ذکر کر رہے ہیں قرآن کی وہ ہمارے لئے قابل فہم نہیں ہیں انہوں نہیں کہا کسی نے بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کون ہیں وہ جماعت ہے جس کی مرزا صاحب صاحب تربیت کر کے گئے تھے آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچ گئے ہو آپ کا اور ان بے علم اور گمراہ مسلمانوں کا کیا حال کتنا فرق پڑ گیا پڑا ہوا ہے آگے آپ لکھتے ہیں میں پڑھتا ہوں اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ مسیح موت علیہ السلام کو انیس سو ساتھ تک مسلمانوں کی پیش ہوئی پیدائش کے متعلق الہامات ہوتے رہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں برزا بشیر الدین معمود احمد صاحب نہیں بلکہ ان کے بعد پیدا ہونے والا کوئی وجود ہے تو اسے ثابت کرنا چاہیے کہ جس الہام کی طرف اس کا اشارہ ہے اسے مسلمانوں پر منطبق کرنے کا ثبوت یا جواز کیا ہے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ آپ نے لکھا ہے اگر کسی دوست کا خیال ہے آپ ظاہر ہے کہ میں ہی بات کر رہے ہیں آپ نے میرا نام نہیں لیا مدعی میں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بشیر الدین معمود کے بعد جو الہامی بشارتیں گیران نازل ہوئی ہیں وہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ برشاہ مرزا بشیر الدین معمود مسلمان نہیں تھا آپ نے میرا نام نہیں لیا پہلی باستہ یہ بات کہہ دی کہ اگر کسی دوست کا خیال ہے میں نے بھی ایسے ہی گزشتہ خطبہ گزشتہ سے جو پیوستہ خطبہ تھا اس میں میں نے بھی آپ کا بغیر نام لے کے بات کی تھی اس میں گناہ والی کیا بات میں نے کر دی تھی یعنی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے رائٹر یا جو بھی یہ بندہ ہوتا ہے بعض کو آپ بغیر نام لے کے سیگا غائب میں بات کر دیتا ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے آپ نے بڑا نازگی زہر کی ہے اس کے بعد تو آپ بھی کام تو وہ آپ بھی کر رہے ہیں اچھا خالد واسطی صاحب خاک صاحب جوابن گزارش کرتا ہے اب میں آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جس الہام کے طرح اس کا اشارہ ہے اسے مسلم موجود پر منتبک کرنے کا ثبوت یا جواز کیا ہے خاک صاحب جوابن گزارش کرتا ہے خالد واسطی صاحب کہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد حتیٰ کہ ملہم کی نرینہ اولاد کے انکتا کے بعد نازل ہونے والی غلام کی بشارتوں میں انہی صفات کے ساتھ بشارتیں ہوئی ہیں یہ میں ثبوت دے رہا ہوں آپ کو جو کہ چلاہ شاہر پور کے درمیان نازل ہونے والی مفصل اعلامی پیشگوئی میں اللہ طرح نشان رحمت یا غلام کی صفات بیان فرمائی تھی یہ ثبوت ہے اور ایسا ثبوت ہے کہ قیامت تک جماعتی احمدیہ قبرستان کا کوئی خلیفہ کوئی مولوی کوئی جیلہ چیلنگ نہیں کر سکتا ہے اس ثبوت کو ماننا نامنا آپ کا قام ہے اپنی قبروں میں آپ نے جانا ہے آپ نے جواب دینا ہے اللہ کے آگے میں ایک وہ ٹھیکے دار مدر ہوگا نہیں ہوں کہ میں آپ کو منواؤں ہوں اس بات کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ ثبوت اور یہ جواز ہے اور آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے آپ آگے لکھتے ہیں یہ دو میں نے حصے کر دی ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ کے اگلی کے میرے نزدیک ثبوت کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ الہام کے اندر مسلموت کے الفاظ موجود ہوں ابھی جو میں نے میرا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائب بتائی ہیں آپ سرہ سر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں پھر میں پڑتا ہوں آپ کی الفاظ میرے نزدیک ثبوت کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ الہام کے اندر مسلموت کے الفاظ موجود ہوں تاکہ کسی شخص کو اس کا انتباق مسلموت پر کرنے میں کوئی دشواری ہی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اپنے بندوں امتوں کی عزمیش لیتا ہے آپ اس کے لئے تیار نہیں آپ بغاوت کر کے بیٹھیں گے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو چاہیے تھا کہ مسلموت اکتا اس میں ہم اپنی عزمیش نہیں دیں گے ہم عزمیش میں نہیں آئیں گے عزمیش تمہاری لے لیے اللہ رہے ہیں اور تم ساری نکاموں نامراد ہو چکے ہو پیش مسلموت کے حوالے سے چھوٹے دعوے مسلموت بشیر الدین محمود سے کروا کے اور وہ کر کے تم سارے ہی اس ٹیم تمہارا حال کیا ہو چکا ہے آگے آپ لکھتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ جو آپ نے میں نے پڑا ہے اس کا الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہوں سامین اکرام جناب خالد واسطی صاحب خاک صاحب جواباً گزارش کرتا ہے آپ کے آگے کہ آپ کا یہ سوالی ملم کی تعلیم اور پیش گوئیوں کے سسلہ میں الہی سنت کے سرا سر خلاف ہے کیونکہ بعض پیش گوئیاں جن میں اللہ تعالیٰ کو نبی کی جماعت کے ازمیش منظور ہوتی ہے ایسی پیش گوئی کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ نبی کو بے خبر رکھتا ہے آپ کہاں سے آگئے ہیں یہ مطالبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے تو پھر کسی نبی کے پیروکاروں کا یہ مطالبہ کس طرح درست ہو سکتا ہے خالد واسطی صاحب سنیئے کہ بشیر الدین محمود احمد کی پدہش کے بعد نازل ہونے والے مبشر الہم میں مسلموت کا لفظ ہونا چاہیے آپ پر آپ پرے لکھے آدمی ہیں کافی سنجیدہ آدمی ہیں مجھے رونا آتا ہے بعض کو آتا ہے آپ پر آپ جیسے لوگوں پر نمبر دو جناب خالد واسطی صاحب آپ کو یہ بھی واضح رہا ہے کہ مسلموت کوئی الہمی اسطلاح نہیں بلکہ ملہم کا نشانے رحمت کو دیا ہوا ایک لقب ہے یہ ملہم کے لفاظ ہیں الہمی نہیں ہیں لیکن نشانے رحمت کی الہمی اسطلاح ذکی غلام ہے اور یہ ذکی صف تو آخری مبشر الہم میں بھی موجود ہے آگے آپ لکھتے ہیں یہ آپ کی سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے جس کو میں نے بطور بے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں اگر یہ الفاظ موجود نہیں تو صاحب الہم کا قول موجود ہونا چاہیے کہ یہ الہم مسلموت کی پیدیس سے متعلق ہے خالد واسطی صاحب پہلی بات یاد یہ رکھیں کہ آپ کا یہ مطلبہ بھی ملہم کی تعلیم کے سرہ سر خلاف ہے کیونکہ وہ پیشگوئیوں کے حوالہ سے فرماتے ہیں ملم فرما رہا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا یہ ان کے لفاظ ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہمی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے کیونکہ بعض ابتلاعات جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لئے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قیم نہیں آ سکتے اب وہ کیسے آپ کو لے کر دے جاتا مرزا صاحب جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس کو ماننا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ تم لوگ مرزا غلام احمد کو چھوڑ چکے ہو تم مرزا بشیع الدین محمود کے پیروکار ہوگا یہی بات میں کہہ رہا ہوں اگر تم مرزا غلام احمد کے پیروکار ہوتے تو آج جو میرے ساتھ تم لوگ کر کے بیٹھ ہوئے جماعتی قبرستان کے خلیفے اور مولوی اور جیلے یہ کام نہ کرتے کیونکہ مرزا غلام احمد کی تعلیم میں کچھ اور ہے آپ کا میری مخالفت کرنا اور گند پکنا میرے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ آپ امام مہدی و مسیح مہد مرزا غلام صاحب کے پیروکار نہیں ہو اس وقت آپ قاضب جو مسلمہ ہو تھا اس کی پیروکار ہو اس کے پیچھے چلنے والے ہو اس کے جانشینوں کے پیچھے چلنے والے ہو جو کھڑ پینچ ہیں آگے حضور صاحب فرماتی ہیں یہی میں مکمل کر دیتا ہوں حضور صاحب فرماتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیش گوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشاہ سے منع کیا جائے اب آپ آپ کا یہ ڈیمانڈ ہے مطالبہ ہے یہ اس کی کیا حیثیت ہے کیا آپ مت کی انسان ہیں بزاستہ صاحب کی تعلیم کو پڑھو آپ ایک مولوی کی گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا علم کا کیا حال ہے آپ کی مذہب کا کیا حال ہے روحانیت کا کیا حال ہے نمبر دو ملہم نے جن لڑکوں پر مجھ سے موت کی پیش گوئی کو چسپاں کیا وہ لڑکیں اللہ تعالی نے فوت کر لیے یہ میں بات بتا رہا ہوں خلد باستی صاحب کو ملہم نے اپنے جن لڑکوں کے نام بطور تفاور رکھے وہ زندہ رہے ہیں بشیر احمد اول اور مبارک احمد فوت ہو گئے تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا بشیر مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد جن کے نام بطور تفاول ملہم نے رکھے تھے وہ زندہ رہے ہیں نمبر تین ملہم نے نافلہ غلام سے پوتا سمجھتے ہوئے اس کا اطلاق اپنے جس پوتے یعنی مرزا نصیر احمد پر کیا اللہ تعالی نے وہ پوتا بھی فوت کر لیا کہ وفات کے بعد پیدا ہوئے تو وہ پوتے بھی زندہ رہے ہیں حضور علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں ارشاد فرماتی ہیں یہ روحانی خزین جلد بائیس صفحہ دو سو اٹھائیس ہے آپ علیہ السلام فرماتی ہیں بیالیسما نشان یہ ہے کہ خدا نے نافلہ کے طور پر پانسویں لڑکے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ اسی کتاب مباہور رحمان کے صفحہ ایک سو اٹھائیس میں یہ پیش گوئی لکھی تھی یعنی پانسویں لڑکا جو چار سے علاوہ بطور نافلہ پیدا ہونے والا تھا اس کی خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ کسی وقت ضرور پیدا ہوگا اور اس کے بارے میں ایک اور الہام بھی ہوا کہ جو اخبار البدر الحق میں مدت ہوئی کہ شایع ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے یعنی ہم ایک اور لڑکے کی تجھے بشارت دیتی ہیں کہ جو نافلہ ہوگا یعنی لڑکے کا لڑکا یہ نافلہ ہماری طرف سے ہے چونچہ قریباً تین ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر مند رکھا گیا سو یہ پیش گوئی ساڑھے چار سال ساڑھے چار بس کے بعد پوری ہوئی اب جس پوتے پر حضور صاحب نے وہ پیش گوئی پوری کی نافلہ مہود کی وہ تو اللہ نے فوت کر لیا اور پھر جو پوتے حضور صاحب کی وفات کے بعد پیدا ہوتے رہے وہ زندہ رہے یعنی ان کے ٹھیک ہے اللہ کو سمجھتا تھا اللہ کی یہ نافلہ مہود وہ جو کئی غلام ہے یہ مسلم مہود ہے پوتا تو میں دے نہیں رہا اللہ نے اس معاملے حوالے سے اپنے ملہم کو اپنے برزدہ نبی کو کہ جو اجتہادی گلتی باقیہ ہوتی اس کو اٹھانے کے لیے اللہ نے اس پوتوں کو فوت کا لیا جن لڑکوں پر پیش گوئی لگائی ان کو بھی فاتوکار لیا جن لڑکوں کے نام بطور تفاور رکھے وہ زندہ رہے اس طرح پوتوی بار زندہ رہے جن پر حضور صاحب نے یہ پیش گوئی نافلہ ملک کی نہیں لگائی تھی یہ ان باتوں کو سمجھو خدا کا خوف کرو زید نہ کرو ایک نظام ہے تمہارے پار خلیفہ ہے تمہارا تم اتنے تکبر میں آگے بڑھ چکے ہو بلکہ خدا بنے بیٹھے ہو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بار بار کہ اللہ سے بچو اللہ کی نراضگی سے بچو نمبر چار سامین اکرام ملہم نے اپنے لڑکے مرزا بشیر احمد محمود احمد کو اپنی کسی تحرین میں بھی پسر مود یا مسلم مود نہیں لکھا ہے واسطی صاحب میں آپ سے کوئی کہہ رہا ہوں بتائیں مجھے کہاں لکھا ہے نمبر پانچ ملہم نے اپنے سب اشتہار میں فرمایا تھا کہ اور خدا تعالی نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ بیس فر وی اٹھانہ سو چیسی کی پیش گئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی اور اس عبارت تک کہ مبارک بوجو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا اور اس کے بعد یہ عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے مجموعہ اشتہارات جلدہ ولصفہ ایک سو ناسی حاشیہ سامین اکرام اور بطور خاص خالد باستی صاحب ملہم کے اس بیان سے یہ اندیا ملتا تھا کہ وہ سب اشتہار لکھتے وقت دوسرے بشیر کو ذکھ غلام یعنی مجھ سے مجھ سمجھ رہے تھے بلکل میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ وہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے لیکن جب یہ دوسرا بشیر پیدا ہوا تو ملہم نے اپنے سب اشتہار والے بیان سے رجوع فرما لیا باستی صاحب رجوع فرما لیا پیچھے اٹ گیا چھوڑ دیا اس کو اس کے مطلق یہ اس کے مطلق یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ دوسرا بشیر پیدا ہوا کہ میرا یہ لڑکا بشیر الدین محمود احمد پسر مہود یا مسر مہود ہے نہیں فرمایا حضور صاحب نے بلکہ آپ علیہ السلام نے اس دوسرے بشیر یعنی بشیر الدین محمود کا نام بھی بطور تفاول رکھا یہ اشتہار تکمیل تکمیل تبلیغ میں دیکھیں پڑھیں تفصیل اس کی میرے مضامین ہیں اس میں لکھا ہوا اب بار بار میں اب آخر پہ میں جناب خالد واسطی صاحب آپ نے عزیزم منصور احمد صاحب کو لکھا تھا کہ اٹھارہ سو نینانمے کے بعد مسلم مہود کی پیدائش کی بشارت پر مبنی کسی الہام کا ہونا قابل فہم نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ آپ آپ نے عزیزم منصور احمد کو لکھا تھا اٹھارہ سو نینانمے کے بعد مسلم مہود کی پیدائش کی بشارت پر مبنی کسی الہام کا ہونا قابل فہم نہیں ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں آپ کو واضح جا رہے ہیں باستی صاحب کہ لکھنے والے کی قابل فہم نہیں ہیں سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ ناقابل فہم ہیں یا لکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی یہ میں بات کہہ رہا ہوں اس کا اور کوئی مینہ نہیں ہو سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے آپ کے حوالہ سے کون سی قج فہمی یا کون سی قج بیانی کی بات کی ہے آپ کے حوالہ سے میرے خطوہ جو وہاں میں کوئی قج فہمی یا کوئی قج بیانی نہیں ہوئی بلکہ میں نے تو خطوہ میں آپ کا نام نہ لے کر آپ کی پردہ پوشی کی تھی جیسے کہ آپ نے بھی اپنی تحریر میں جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ نام نہیں لیا یہ کہہ دیا عزیزم منصور احمد صاحب کو اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ مسیح مہود علیہ السلام کو مجھ سے مہود کی پیدائش کے مطلق الہامات ہوتے رہے وہاں پر آپ نے میرا نام نہیں لیا حالانکہ میں ہی ہوں کہنے والا یہ مدعی میں ہوں آپ نے اگر کسی دوست کا خیال ہے تو ایسے ہی میں نے بھی جناب میں آپ نے خطوہ جمعہ میں جو گزشتہ سے پیوستہ خطوہ جمعہ تھا میں نے بھی خطوہ میں آپ کا نام نہ لے کر آپ کی پردہ پوشی کی تھی اب آپ اپنی پردہ دری کر رہے ہیں آپ نے جو کام شروع کیا اس کے بعد تو آپ نے آپ خود اپنا نام اب آیا ہے اور میں آپ کو مخاطب کر کے اپنا خطوہ جو دے رہا ہوں تو اسے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں میں دے رہا ہوں زیادہ تر سامین اکرام اب ایک بار پھر اس سوال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آخر پہ نا الہمی پیش کی مجھ سے مہود کے بعد یا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد نازل ہونے والی گیارہ الہمی بشارتوں کی اصل حقیقت کیا ہے یہ سنیے توجہ سے سننا میری بات جواباں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ملہم کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جوٹے طور پر مسلم مہود ہونے کا دعویٰ کرنا تھا اللہ کو علم تھا وہ علیم اور خبیر ہے لہذا نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے الہمی پیش گئی محمود احمد کے بعد یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد گیارہ الہمی بشارتیں اس لیے سامین اکرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں نازل فرمائیں تھیں تاکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ محمود احمد کو بے نکاب کیا جا سکے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیارہ الہمی بشارتیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پیش گئی محمود پر ڈاکے کو پکڑنے کا ثبوت ہے جو باستی صاحب آپ مانگ رہے ہیں مجھ سے یہ ثبوت ہیں گیارہ الہمی بشارتیں نمبر دو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان گیارہ الہمی بشارتوں میں جھوٹے محمود مرزا بشیر الدین محمود احمد کا مکو ٹھپ دیا یہ پنجابی لفاظ ہیں آپ سمجھ جائیں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان گیارہ الہمی بشارتوں میں آپ کے جھوٹے محمود مرزا بشیر الدین محمود احمد کا مکو ٹھپ دیا نمبر تین اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعوے کے دس سال بعد دس مارچ انیس سو چون کو مسجد مبارک ربا میں نماز اثر کے بعد مفتری اللہ کی سزا کے ثبوت کے طور پر ان کی بطین کو قطع کر دیا یعنی شہرہ کو کٹ دیا پوری دنیا گواہ ہے اب آخر پر میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں اور بطور خاص جناب باستی صاحب سے کہتا ہوں کہ خاک سار کے اس خطوہ جمعہ کے بعد بھی اگر کسی انسان کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد نازل ہونے والی غلام کی الہمی بشارتوں کی سمجھ نہیں آتی تو پھر میں تو اسے انسان کی بجائے معذرت کے ساتھ گدہ ہی کہوں گا باستی صاحب میں آپ کو گدہ نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ کونہ مشک مدبر ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو تو ضرور غلام سے متعلقہ ان گیارہ الہمی بشارتوں کی اب بہت خوبی سمجھ آگئی ہوگی اے قبرستانی جیلو حضرت مرزا غلام احمسام ازالہ اوہام روحانی اخزین جل تین صفحہ ایک سکتالی حاشہ پر فرماتے ہیں اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے آزائبات آزائبات قدرت اسی طرح پر ظہور ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے جیسے کہ اللہ نے اس آجز کو غریب کو عزت بخشی ہے اور بڑے بڑے موززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے باستی سے آپ جیسے مدبروں کو اور جو چیمپین بنے پھیرتے ہیں جماعتیں اندیا کبرستان کے جو مولوی عالم یا خلیفے بنے پھیرتے ہیں ان کو خاک میں ملا دیتا ہے اللہ بڑے بڑے علماء فضلاء اس کے آستانہ فیض سے باکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں اور ایک ذریر حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبول ان کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے انعامالاک صاحب سننا غور سے یہ جس کو تم مانتے ہو اس کے الفاظ ہیں جس کا تم گند بکتے رہتے ہو سن ریا مرزا صاحب کے الفاظ کیا ہیں آپ جو گند اس عائز پر متعلق بکتے رہتے ہیں آپ میری سچائی کی تصدیق کر رہے ہیں دراصل کہ مرزا صاحب نے ایک صدی پہلے سچ فرمایا تھا اور وہ آج کل آپ لوگوں کے آگے سچ ہوکر کھڑا ہوا ہے وہ انسان آگے اس نے فرماتی ہے ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلایا ہے بزالکہ فضل اللہ یوتی ہے منجی شاہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں مرزا بشیر احمد بشیر الدین محمود کو چھوڑو مرزا غلامہ مسم کی طرف پلٹو ان کو مانو بشیر الدین محمود خود ساختہ مسلموں نے تم سب کو گمراہ کر دیا اور جہنم سے بڑھ جاؤ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے میں آپ کا مخالف نہیں ہوں آخر پہ ایک شیر پڑھ کر میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں اے عزیزو اس قدر کیوں ہو گئے تم بے ہیا اے عزیزو اس قدر کیوں ہو گئے تم بے ہیا کلمہ گو ہو کس تو لازم ہے خوف خدا بما علینا اللہ بلاغ باخر و دبانانی الحمدللہ رب العالمین اولم باخرم و ظاہرم و باطنن ہو و مولانا نیم المولا و نیم النصیر و نیم الوکیل الحمدللہ الحمدللہ نحمدو و نستعینو و نستغفرو و نمنو بهی و نتوکلو علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعت آمالنا من جہده اللہ فلا مزل لہو و من یزلل ہو فلا خادی آلہ و نشدو اللہ ایلہ اللہ و نشدو انا محمدن عبدو و رسولو حمدللہ عباد اللہ رحم کوم اللہ ان اللہ یعمرو بالعدلے والعحسانی و عطائز القربا و ینہا ان الفہشائے والمنکرے والبغیے جائزوکم لاء لکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم و دو ہو یستجب لکم ولا ذکر اللہ اکبر جائزوکم 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 جائزوکم